اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نوٹ آن ایٹیلٹی ایسا ٹول ہے جو آپ کے کمپیوٹر کی سپیڈ کو اپ کر دے گا تو ہم پڑھتے ہیں اس کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں یہ ہوتا کیا ہے نوٹ آن ایٹیلٹی مدد کرتا ہے آپ کے کمپیوٹر کی پرفارمس کو بڑھانے کے لیے بوسٹ کا مطلب بھی بڑھانا ہے بٹا انکریز کا مطلب بھی بڑھانا ٹھیک ہے ریز کا مطلب بھی بڑھانا ہوتا ہے تو یہ بوسٹ بڑھانا کے میننگز میں آئے گا آپ کے کمپیوٹر کی پرفارمنس کو بڑھانے کے لیے یہ یوز ہوتا ہے not on utilities by offering comprehensive system management ایک مکمل قسم کا جو system ہے management کا وہ آپ کو مہیا کرتا ہے and registry tools مہیا کرتا ہے we can use following three main tools to manage and boost the performance ہم مندرجہ جیل تین اہم tools کو استعمال کرتے ہیں manage کرنے کے لیے اور boost کرنے کے لیے performance sorry بٹا تھوڑا stop کرنا پڑا تو ہم مندرجہ جیل تین قسم کے tools استعمال کرتے ہیں computer کی performance کو بہانے کے لیے اور اس کو manage کرنے کے لیے and keep our computer running optimally اور ہمارا جو computer ہے اس کو running حالت میں رکھنے کے لیے تین ٹولز کا استعمال کرتے ہیں first of all کیا ہے بٹا performance دوسری کیا ہے privacy اور تیسرا کیا ہے recovery تو اس کو PPR کر شکتے ہو short میں P سے performance P سے privacy اور R سے recovery یہ ہوتے کیا ہیں تینوں ہم پڑھتے ہیں بٹا یہ اس کا sign ہے یہ بناوا ہے picture جہاں میں ڈچ کر رہا ہوں computer کی performance بڑھانا we can use following tools ہم ریزہ جیل tools کا استعمال کرتے ہیں the performance menu performance menu سے to enhance the performance of your computer system آپ کے computer کی performance کو بڑھانے کے لیے لفظوں پہ غور کیا انہانس کا بڑھانا پیچھے لفظ آیا تھا boost boost کا مطلب بھی کیا تھا بڑھانا تو computer کی performance کو بڑھانے کے لیے ہم انہیں ریزہ tools کا استعمال کرتے ہیں first of all clean your registry آپ کے registry جو ہے اس کو clean کریں گے تو آپ کے computer کی performance بڑھ جائے گی compact your registry آپ کے registry ہے اس کو compact کر لو چھوٹا کرو اس کو جتنا محدود کر سکتے ہو پھر آجائے defragment disk windows کو optimize کرنا اس سے بھی آپ کی computer کی performance بڑھے گی اور boost your windows start up اور آپ windows start up ہے اس کو بھی boost کرنا یہ سارے tools آپ استعمال کر کے آپ computer کی performance بڑھا سکتے ہو پھر آجائے registry cleaning help you detect and remove invalid entries are references تو یہ سب سے پہلے کیا تھا ہیں اور reference ہیں ان کو detect کرنا اچنا ہو جائیں گے اور ان کو اٹھایا بھی جا سکتے جیسے clean your registry پہ آپ کریں گے option تو جو غیر متعلق چیزیں جو add ہوئی ہوں گی وہ آجائیں سامنے اور آپ اس کو remove کریں گے ایک extra چیزیں اور آپ computer کی performance بڑھ جائے پھر دوسرا کیا ہے آپ کمپیکٹی registry میں دی فرگمنٹیشن ایز پروسس اور یہ دی فرگمنٹ ڈسک والا جو پروسس تیسرا پروسس ہے یہ فرگمنٹ فائل دیٹ آر سٹورڈ آر ڈسک آر ری ارینج اس میں جو آپ کی فرگمنٹ فائل تھی جن کو آپ نے چھوٹے چھوٹے حصے بنا رکھے تھے جو سٹور تھی کمپیوٹر میں ڈسک میں وہ ری ارینج ہو جائیں گی فار بیس پرفارمس کے لیے ری ارینج ہو جائیں گی تو ری ارینج ہو نا کیا کہ لائے گا دی فرگمنٹ ڈسک کہ لائے تیسرا آپ کا پہلے دو جو ایک کام کریں گے ان میں کیا ہو گا تو یہ help کریں گے ڈیٹیکٹ کرنے میں اور ری مووو کرنے میں ان والی ان ری آپ کا کمپیوٹر جلدی آن ہونا شروع ہو جائے گا یہ option جو ہے سپیڈنگ اپ windows start اپ تو یہ مدد کرے گی آپ کی windows کے start اپ ہونے میں کمپیوٹر جلدی آن ہونا شروع ہو جائے گا یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کمپیوٹر کو کسی کاریگر کو بلائے بغیار خود بھی تھوڑا بہت ٹھیک کر سکتے ہو مین مسئلہ ہی بن جائے تو اس کو پیسے دو ورنہ بیٹھے بٹھائے ان ٹولز کا استعمال کرتے ہو اپنے کمپیوٹر کو دی کر لو گھری پھر آجائے پھر آجائے پھر آجائے کمپیوٹر save history of all events کمپیوٹر history کو save جو بھی آپ کام کر گے جب بھی کمپیوٹر آم مقاصد کے لیے لائک ورکنگ آن فائلز آپ اپنی فائلز پہ کام کر رہے ہو آر سرفنگ انٹرنیت یا انٹرنیت کو سرف کر رہے ہو دس فنکشن اللہ آلاؤز یو آس ٹو کلین اور یہ جو فنکشن ہے پرائیویسی والا یہ آپ کو مینج کرنے میں مدد کرے گا اور کلین کرنے مدد کرے گا history کو بیٹا کمپیوٹر کمپیوٹر کی performance پیسر ڈال رہی ہوگی اور کمپیوٹر دیر سے آن ہوگا اور آپ کا ٹھیک سپیڈ سے کام نہیں کرے گا لیکن اگر آپ یہ پرائیویسی والا scene جو ہے وہ کلین کر دو گے history یہاں سے تو وہ آپ کا کمپیوٹر تیزی سے کام کرنا شروع کر دے گا اس میں کیا کروگے یہ پرائیویسی والا function میں یہ آپ کو اس قابل بنائے گا کہ منج کرو document history find and search history documents جو انٹرنیٹ پہ اس کی history scanned temporary files جو rz files scanned اس کے اوپر ان کو دیکھے گا یہ clipboard contents دیکھے گا run history چیک کرے گا مطلب جتنے بھی history جو جو آپ نے کمپیوٹر پہ کام کر رکھا ہے وہ ساری history دیکھے گا temporary files directory دیکھے گا recycle bean کو دیکھے گا browser history دیکھے گا third party software traces کرے گا تو اس ساری history کو delete کر دے گا آپ کمپیوٹر کو refresh مار ہوگے اور مکمل refresh ہونے کے کمپیوٹر کمپیوٹر کے اوپر تو ان کو بھی تلاش کر اس رکا ور کام ہے ٹھیک that we can manage the capacity of our hard disk تا کہ ہم اپنے hard disk capacity کو manage کر سکتے ہیں we can also repairing drivers اس سے ہم اپنے driver کو repair کر سکتے ہیں اور جیسے sound driver ہوتا ہے آواز والا یہ driver repair کر سکتے ہیں and uninstall the unused or unwanted software اور جو آپ کے unwanted یا unused software ہیں جن کو آپ استعمال میں نہیں لاتے آپ استعمال گئی نہیں ہے پہلے سے add ہوئے ہیں ان کو uninstall بھی کر سکتے ہو اس recovery option سے دیکھیں کتنا important option ہے recovery option سے کیا کر سکتے ہو آپ فائل کو delete ہو چکی ہیں ان کو recover بھی کر سکتے ہو duplicate file تلاش کر سکتے ہو اپنے hard disk جو memory ہے اس کو manage کر سکتے ہو capacity کو اور ان wanted software کو delete بھی یا install بھی کر سکتے ہو تو پھر کیا ہے یہ کام کون کون سے کرے گا recover loss file جو گم ہو چکے file ان کو recover کر سکتے ہو find duplicate files duplicate files ان کو تلاش کر سکتے restore registry backups registry کے جو backups ہیں ان کو restore کر سکتے ہو اور uninstall unused software جو unused software ہیں جو آپ کے استعمال میں ہی نہیں آتے ان کو آپ uninstall بھی کر سکتے ہو تو یہ تھا ہمارا آج کا not on utilities جو آپ کے computer کی performance کو boost up کر نے کے لیے یا enhance کرنے کے استعمال ہوتا ہے بلیں گے ہم اگلے lecture میں آج کے لیے اللہ حافظ